اسلام علیکم ابھی ابھی کی بریکنگ نیوز ہے ابھی ابھی کی انہوں نے دسخط کر دی ہیں اور اسمبلی ٹوٹ کی ہے جہاں ان کی ٹو تھرڈ مجارٹی تھی وہاں کیا تکلیف تھی بھئی ان کو کام تو انہوں نے زیرو کیے ہیں زیرو کیے ہیں ویسے کام تو انہوں نے زیرو کیے ہیں لیکن اسمبلی توڑنے میں ہے ہوئے 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 وہ یار وہ عزیزی کی کوئی جو سویل آمد عزیزی ہے نا مزائیہ فنکار اس نے ایک بندے کو نوکری پہ رکھنا تھا تو اس کو اس نے کہا کہ وہ اس کی شرائط ہوتی تھی کچھ کہ تُو سگریٹ پینے ہونے کے نہیں نہیں کہتا چلو بھئی اے دے نمبر کٹو جہاں تو میں نو سگریٹ دی لوڑ بے گیتے میں کدے کل پیاں گا پھر وہ اس کو کہتا ہے جی تُو اسمبلی توڑ سکتے کہتا توب بہ توبہ اتنا غیر قانونی کا کہتا کٹو اے دے نمبر ہر ایرہ غیرہ اسمبلی توڑ رہے اے نو موت پہن دی اور میرے خدایہ انہوں نے وہ مزاک عمران خان نے قوم کے ساتھ کی ہے کہ چٹا ککڑ بنے رہے تھے اے اسمبلی توڑن والیہ لخدی لانت تیرے تھے یہ بلکل بنتا ہے یہ بلکل بنتا ہے عربوں روپیہ کا نقصان ہوگا عربوں روپیہ کا نقصان ہوگا اپنی انا کے لیے اس نے نو مہینے دس مہینے انتظار نہیں کیا اور اس نے جناب وہ یہ سارا ڈراما کیا ملک کو ڈی سٹیبل کرنے کے لیے ملک کو عدم استقام کی لانے کے لیے ملک کو کمزور کرنے کے لیے اس نے وہ اسمبلی توڑ دی کاش کوئی ہوتا جو اس کا حساب کرتا اور اس کے اوپر مزاک مزید یہ کہا رہا ہے کہ پیتیس کی پیتیس سیٹوں پہ میں الیکشن لڑوں گا یہ مخلص ہے پاکستان سے سوچ لو لوگو یہ مخلص ہے جو پہلے آٹھ سیٹوں پہ لڑے اس کا حلف تک نہیں اٹھانے گیا اور اب یہ پیتیس سیٹوں سے لڑے گا یہ ملک کو استقام دلانا چاہتا ہے وہ ملک جس کے پاس کہتے ہیں جی کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں تنہاؤں کے لیے بھی اور یہ کہتا ہے کہ مجھے کھلن کو مانگے چاند انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند کہ مجھے چاند لا کے دو چاہے تمہارے پاس پتوں کی جانے کے بھی سفر کے پیسے نہ ہو چاند پہ جاؤ اور وہ مجھے لا کے دو یہ مخلص ہے پاکستان سے جو لوگ اب بھی عمران خان کی حمیت کرتے ہیں نا وہ اکل کے ہوش کے ناخن لیں اکل کے ناخن لیں ہوش کے ناخن لیں وہ لوگ جو اب بھی عمران خان کی حمیت کرتے ہیں اس نے مزاق بنایا ہوا ہے نو مہینے سے اس اسمبلی سے باہر بیٹھا ہے کسی نے پوچھا ہے کیوں کیوں کہ اس کی انا مجروح ہوتی ہے کہ وہ سامنے بیٹھے اور شباز شریف بطور وزیراعظم وہاں تقریر کر رہا ہو تو عمران خان سامنے بیٹھے کہتا ہے نا 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 میں نے تو ان سے ہاتھ بھی نہیں ملانا جی ہاں تم نے ہاتھ پنکی پیرنی سے ملانا ہے تم نے ہاتھ فراغوگی سے ملانا ہے تم نے ہاتھ ان ڈان لوگوں سے ملانا ہے اس سے تو نہیں ملانا پرویزلائی سے ملانا ہے آپ تو کہہ رہے ہیں پرویزلائی کے مجھے وہ جس وہ کونسی پارٹی عمران خان کی تحریک انصاف کا مجھے وہ صدر بنانا چاہتا ہے سبحان اللہ وہ ڈاکو والے الفاظ کدھر گئے سار جی ایک شخص نے پورا ملک تباہ کر دی ہے یقین کرو یہ میرا نچوڑ ہے کہ ایک شخص نے ایک ڈان نے پورا ملک تباہ و برباد کر دی ہے اور ابھی جو اس کی تعریفیں کر رہے ہیں وہ ان کے پاس پتنی کون سے پوائنٹ ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ عمران کی یہ اسمبلی بتایا ہے دس سال سے کے پی کے میں حکمران تھا دس سال تھوڑے ہوتے ہیں چار سال سے اب یہ ادھر پنجاب میں حکمران رہا ہے کون سی سڑک بنائی ہے کون سا روٹ بنائی ہے کون سا پول بنائی ہے کون سا میگا پروجیکٹ بنائی ہے اور کرزہ کرزہ اس نے پچیس ہزار عرب لیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں اتنا نہیں لیا گیا تھا جب سے پاکستان بنائی ہے لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں جی بس وہ ساڑا ہیرو ہے جی وہ سوڑا مڑا ہے وہ ہینڈ سم بڑا ہے وہ یہ ہے یہ باتیں کرنے کی کون پاکستان کے ساتھ مخلص ہے کدھر ہے وہ عمران ہان نے جو ابھی عربوں روپے مانگے ہیں سلاب کے نام پہ وہ سارے سیاست پہ لگیں گے ادھر ہی الیکشن پہ لگیں گے اور ابھی وہ پھر چندے مانگ رہا ہے کہ مجھے چندہ دو میں نے الیکشن لڑنا ہے اپنی اسمبلیاں توڑ کے اندازہ کرو کہ میں نے اپنی اسمبلیاں توڑ کے میں نے الیکشن لڑنا ہے لاؤ مجھے پیسے دو جی اس کو جوتے بھیجو جوتے اس کو جوتوں کی ضرورت ہے اس نے سبق ہی نہیں سیکھا لگڑے لگڑے بندے نے سبق ہی نہیں سیکھا سندھ میں تو نعرہ لگ گیا ہے کہ دیو رگڑا اینا نو دیو رگڑا ٹوٹی لنگڑے نو دیو رگڑا لنگڑے نو دیو رگڑا یہ والے نعرہ بھی لگ کال مجھے کسی نے بھیجے لنگڑے کو دیو رگڑا لنگڑے کو دیو رگڑا یہ والے بھی بھیجے ہیں لیکن یہ کمز کمین کا آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا قانون ہے کہ یہ پیتی سیٹوں سے الیکشن لڑنا چاہ رہا ہے خود یہ مزاق نہیں ہے اس سسٹم کے ساتھ پہلے آٹھ سیٹوں سے لڑے یہ مزاق نہیں ہے سسٹم کے ساتھ کدھر ہے سو اموٹو لینے والے ادارے اس نے تو فوج کو بدنام کر کے رکھ دیئے اس نے عدلیہ کو بدنام کر کے رکھ دیئے کہ عدلیہ کی یہ عزت کرتا ہے دوسروں کو کہتا ہے کہ میں جی عدلیہ عدلیہ کی عزت کرتا ہے ٹوٹی ہوئی لاتنال پنڈی جا کے دھرنے میں گیا ہے تو عدالتوں میں جب ابھی اس کو بلا رہے ہیں عدالتوں والے تو کہتا ہے نہیں جی میری لات خراب ہے تو دھرنے میں کیوں گئے ہو بھی تمہاری لات خراب ہے تو افسوس ہوتا ہے ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں آپ جذباتی ہو جاتے ہیں جذباتی ہم ہوتے ہیں ملک کے لیے ہم ہوتے ہیں پاکستان کے لیے پہلے اس نے جب یہ حکومت میں تھا اس نے ایک ایک بندے کے اوپر ناجیز پرچے کروائے ان کو چور ڈاکو چور ڈاکو صبح سام کر کے ان کو پھسایا یہ رانہ صلی اللہ کی اوپر پندرہ کلو ہیروان کا کیس چلایا چلایا نا سعاد رفیق کو پھسایا شاید کھاکان عباسی کو پھسایا کوئی بندہ نہیں جس کے نام لینا شروع کر دو اور یہ اب یہ اسمبلیوں توڑنے کا مزاک اس کو آپ سیریز لے یہ کسی کی فتح ہے یا شکست ہے یہ پاکستان کی شکست ہے یہ ملک کی شکست ہے جو عمران خان یہ کر رہے ہیں اس کو اس کا حساب دینا چاہیے جتنے یہ الیکشن پر ہو رہے ہیں اس سے ریکوری کی جائے بنی گالا کو بیج کے بنی گالا کو بیج کے یہ الیکشن کے پیسوں کی ریکوری کی جائے جو یہ پیتی سیٹوں سے لڑ رہا ہے اور آٹھ سیٹوں سے لڑ رہا ہے اور یہ اسمبلیاں توڑ رہا ہے غیر قانونی کام کر رہے ہیں سارے یہ قانونی کام ہے فوری طور پہ یہ شباز شریف صاحب کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ایک سیٹ سے زیادہ الیکشن نہیں لڑ سکتا یہ بیل پاس کرو یہ ہے یہ بیل پاس کرو یہ امنٹمنٹ کرو آئین میں کرو قانون میں کرو جو بھی کرنی ہے کرو کوئی بندہ ایک سے زیادہ پہ الیکشن نہیں لڑ سکتا یہ بہت ضروری ہے اور یہ تجویز میں کئی سال پہلے بھی دے چکا ہوں کہ یہ والی لازمی آپ تجویز کریں کیوں کہ جب سیٹ خالی ہوتی ہے حکومت پاکستان کے پیسے لگتے ہیں میں جی چار سیٹوں سے لڑ رہا ہوں ایک رکھو گا تین میں نے خالی رکھنی ہے ٹھیک ہے تو تین کے میں پیسے دوں یہ قانون بناو وہ بندہ پیسے دے گا ہمارے عدالت میں ہوتا ہے کوئی کہتا ہے جی میرا کمیشن بناو جی کہ یہ گھر پہ میرا قبضہ ہے کہ نہیں عدالت کہتی ہے پھر پیسے دے یہ قانون ہے پہلے تم پیسے دو کمیشن بنانا ہے وہاں پہ جانا ہے اس کا سارا خرچہ تمہارے زمین اس کا بھی ایسے ہی کرے ایسے ہی کرے قانون بنائے فوری طور پہ کوئی ایکشن بھی لے یہ شباز حکومت جو ہے نا صرف دفاع نہ کرے کوئی ایکشن بھی لے اب تک یہ عمران کی حکومت ہوتی نہ تو سارے اندر ہوتے دوبارہ یہ اس نے اندر کر کے دکھائے ہیں اور یہ باہر ٹوٹی لاتنالوی باہر پھر رہے ہیں کوئی ایکشن کریں کوئی ایکشن کریں اتنی کمزور حکومت عوام بیچارے رول گئے ہیں آٹوں کے لیے مر رہے ہیں یہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے یا ہمیں بتا دیں کہ ہم کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں کل میں نے ایک پانچ دن سے ہمارے دفتر میں مال روڈ پہ یہ حالت یہ ہے ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے پانچ دن سے ہم کمپلینٹ کر رہے ہیں تو وہ جناب وابڈا والے نہیں آرہے بجلی کا ایک ایک فیز نہیں آرہا تھا پانچ دن کے بعد کل ان کو لے کے آئے ہیں کہ جناب آو جی یہ ٹھیک کرو تو وہ ٹھیک کرنے کے لیے جب آیا کہتا جی ہمارے پاس سیڑھی نہیں ہے میں نے کہا سیڑھی نہیں ہے کہتا ہے ہاں جی ہمارے پاس ادھر سیڑھی نہیں ہے وہ آیا ٹھیک کرنے کے کہتا ہے سیڑھی آپ کسی طرف سے آپ ڈھونڈ کے لاؤ شام کا ٹائم تھا تو وہ سیڑھی نہیں ملی وہ ویسے ہی چلے گئے پانچ دن سے بجلی نہیں آرہی میرے دفتر کے ایک پورشن میں وابڈا والے کے پاس سیڑھی نہیں ہے اور یہ اسمبلییں توڑ رہے ہیں کروڑوں اربوں روپے کی کیا کیے ہیں انہوں نے پنجاب کے ساتھ کیا کر دی ہے چار سالوں میں جتنا پنجاب ترقی کارا تھا سب سے پیچھے رہ گئے اس کو عثمان بزدار ملا تھا اور اس کا بڑا ویجن ہے دی گنگا بہرہ ایک وزیرالہ ہمارے سر پہ بٹھا دیا یہ ہی ہے وہ کہتے ہیں روس اس لیے ٹوٹا تھا کہ روس کے جو بڑے بڑے عوضے تھے اداروں کے اس میں نلیک لوگوں کو اس نے بٹھایا اور روس کے حصے بخرے ہو گئے افسوس کی بات ہے سوچو پاکستانیوں سوچو کون مخلص ہے پاکستان کے ساتھ پیتی سیٹوں پہ لڑنے والا اکیلہ بندہ مزاق کر رہے ہے یا کوئی سنجیدہ بندے بھی ہیں ان کو ووٹ دو یہ آئے تو ان کو جوتیاں دکھاؤ جوتیاں جنہوں نے اپنی حکومتیں توڑ کے وہی الیکشن لڑ رہے ہیں یہ صرف یہ کہ دباؤں ڈالنے کے لیے کہ قومی اسمبلی کہو اور پھر عمران خان اسمبلی میں جائے لیکن نہیں جائے گا جیسے سندھ سے صفایہ ہوئے نا وہاں سے اس کے چودہ ایم اینے تھے اور پچیس ایم پی اے تھے چودہ اور پچیس کتنے ہوتے اتنی سیٹیں بھی نہیں لے سکا کونسلر کی یہی نتیجہ نکلنا ہے اس کا پنجاب میں یہی نتیجہ نکلنا ہے کے پی کے میں ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں پنجاب میں نون لی کو ووڑ دو کے پی کے میں مولانا فضل رمان صاحب کو ووڑ دو اور اس کا صفایہ کر دو بالکل اس کے سیکیورٹی واپس لو شباز شریف صاحب ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان سے سیکیورٹی واپس لی جائے یہ قانونی ٹی وی کا مطالبہ ہے یا مجھے بطور جسٹس پارٹی کے چیئرمن کے طور پر میرا مطالبہ ہے کہ عمران خان سے فالتو سیکیورٹی واپس لی جائے ٹھیک ہے کہ غلط ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی